چودری پرویز الہی سے ان کے عہدے کا حلف اٹھایا جا رہا ہے ایوانِ صدر کی اس وقت تقریب جاری ہے اور آپ کو بتائیں صدر پاکستان عارف علوی ان سے عہدے کا حلف لے رہے ہیں چودری پرویز الہی اس وقت اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں رات کے اس پہر ایوانِ صدر میں صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی پنجاب کے وزیر عالی پرویز الہی سے عہدے کا حلف لے رہے ہیں حلف ورداری کی تقریب جاری ہے ایوانِ صدر میں لیکن جو سرکاری ٹی وی ہے وہ اس تقریب کو کور نہیں کر رہا طریقہ ایکار کے مطابق روایات کے مطابق سرکاری ٹی وی اس سرکاری تقریبات کو کور کرتا ہے لیکن اس تقریب سے متعلق ان کا بوائٹ کورٹ سامنے آ رہا ہے البتہ یہ کچھ مناظر ایوانِ صدر سے موصول ہوئے ہیں یہ آپ اپنی ٹیلیویزن سکرینج پر دیکھ سکتے ہیں ایوانِ صدر میں ڈاکٹر عارف علوی پرویز الہی سے ان سے عہدے کا حلف لے رہے ہیں مسلم لے قاف کے رہنما پرویز الہی اس وقت ایوانِ صدر میں موجود ہیں بیس سال بعد ایک مرتبہ پھر پرویز الہی پنجاب کی وزارتِ آلہ کے منصب پر فائز ہو رہے ہیں دو ہزار دو نومبر سے اٹھارہ نومبر دو ہزار ساتھ تک وہ پنجاب کے وزیرِ آلہ رہے اس کے علاوہ وہ پی پی کے دور اقتدار میں نائب وزیرِ آزم پاکستان بھی رہے سن دو ہزار بارہ سے دو ہزار تیرہ تک پنجاب میں ان کا دور اقتدار ان کے بھرپور ناروں اور کام کی وجہ سے مشہور ہے پڑا لکھا پنجاب مار نہیں پیار اسکول کلچر کو تبدیل کیا مفت جو نسابی کتب تھی ان کی تقسیم کو وزیرِ آلہ پرویز الہی نے یقینی بنایا اور صرف یہی نہیں بلکہ ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو جیسا کامنیاب منصوبہ بھی دیا اس وقت ایوانِ صدر میں یہ تقریبِ حلف ورداری جاری ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں پرویز الہی سے ان کے اہدے کا حلف لے رہے ہیں صدرِ مملکات ڈاکٹر آر اف الوی لیکن یہاں یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ رات کے اس پہر انیوزول حالات میں یہ تقریب ہو رہی ہے اور سرکاری ٹی وی روایات کے مطابق طریقہ ایکار کے مطابق اس تقریب کو کور نہیں کر رہا ہے جی ہاں ایوانِ صدر میں اس وقت صدر عارف الوی پرویز الہی سے وزیرِ اعلیٰ پنجاب کا حلف لے رہے ہیں اور حلف کی تقریب اس وقت جاری ہے آپ کو بتائیں کہ صدرِ مملکت عارف الوی نے ان سے ان کے اہدے کا حلف لیا اور بتا رہے ہیں آپ کو کہ حلف اٹھا لیا ہے چوہدری پرویز الہی نے اپنے اہدے کا اور اب نومنتخب وزیرِ اعلیٰ ہیں پنجاب کے چوہدری پرویز الہی پرویز الہی اکیس نومبر انیس سو پینٹالیس کو گجرات میں پیدا ہوئے ہیں اور فورمین کرسچن کالج لوہور سے انیس سو سٹھ سٹھ میں انہوں نے بیئے کیا آپ کو بتائیں کہ چوہدری پرویز الہی پاکستان کے نائب وزیرِ آزم بھی رہ چکے ہیں اس سے پہلے وفاقی کی کابینہ میں بھی وزیر برائے دفاعی پیداوار اور انڈسٹری بھی رہ چکے ہیں وہ پاکستان مسلمی قافت کے اہم رہنما اور صدر ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار ساتھ تک وزیرِ آلہ رہے ہیں اور ایک بار پھر چوہدری پرویز الہی پنجاب کے وزیرِ آلہ ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اہوان صدر میں اس وقت تقریب حلف برداری جاری ہے اور اپنے عہدے کا حلف چوہدری پرویز الہی اٹھا چکے ہیں ستتر سال چوہدری پرویز الہی کے عمر ہے اور دوسری مرتبہ وہ پنجاب کے وزیرِ آلہ بن رہے ہیں اپنی زندگی میں کئی سیاسی اتار چڑھا انہوں نے دیکھے لیکن اس مرتبہ جو ان کی سیکنڈ ٹرم ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگلی ان تک پہنچ رہی ہے کیونکہ جو پنجاب میں صورتحال رہی مجموعی طور پر جو سینیریو تھا جو بلڈ اپ ہوا پہلے تحریک انصاف نے انہیں نامزت کیا لیکن ارکان منحرف ہو گئے ان کی نا اہلی ہوئی اس کے بعد نئے انتخابات کے بعد دوبارہ ووٹنگ ہوئی سپریم کورٹ میں یہ معاملہ سنا گیا پھر پرویز الہی نے ایک سو چھاسی ووٹ حاصل کیے لیکن ان کی جماعت کے سربراہ کیے خط کی وجہ سے دس ووٹ مائنس ہو گئے تو وہ ون سیونٹی سکس پہ آگئے ڈیفیسٹ کریٹ ہوا تین ووٹ کا حمزہ شہباز کو وزیراعالہ بنا دیا گیا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیتے ہوئے اس انتخاب کو کردم قرار دیا تو یہ بڑا ایک طویل قانونی جو ہے وہ معاملہ رہا ایک بہران رہا سیاسی بہران رہا پنجاب میں جب بلاخر آج تھم رہا ہے یہ ایک واحد فوٹیج ہے جو کہ سرکاری ٹی وی کی طرف سے جاری کی گئی ہے ایوانِ صدر کی اس تقریب کی جہاں چودری پرویز الہی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے البتہ یہ پروٹوکول ہے کہ تقریب کے آغاز سے لے کے اس کے اختتام تک یعنی تلاوت قرآن پاک سے لے کر جہاں تک مہمانان گرامی ہال سے چلے نہیں جاتے وہاں تک کا یہ منظر براہ راست دکھایا جاتا ہے اور چاہے اس کے لیے کوئی وزارتِ آلہ کے عہدے کا حلف اٹھا رہا ہو یا کوئی ایک سنگل ہینڈڈلی ایک وزیر اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے لیے گیا ہو یہ سرکاری ٹیلیویجن کا پروٹوکول ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں سے کوریج کرتا ہے کیونکہ عام جو میڈیا ہے پرائیوٹ میڈیا اس کو ایکسس نہیں ہوتا ایوانِ صدر تک گورنر ہاؤس کی تقریبات تک کیونکہ یہ صرف اور صرف سولی ذمہ داری ہے ریاستی ٹی وی کی ریاستی ٹی وی کی ریاستی ٹیلیویجن کی ریاستی مشینری کی لیکن بائیکارٹ کیا گیا ہے پاکستان ٹیلیویجن کی جانب سے پاکستان ٹیلیویجن نے اس تقریب کو نشر نہیں کیا یہ ساری صورتحال ہے یہ سارا معاملہ ہے جس سے متعلق غم غصہ بھی پایا جاتا ہے لوگوں میں جو گورنر ہاؤس لاہور کے باہر مناظر رہے کہ لوگ انتظار میں رہے کہ دروازے سے کھلیں گے ہم اندر جائیں گے یہ اسٹیٹ انٹیٹی ہے اسٹیٹ پراپٹی ہے لیکن وہاں انہیں داخلی کی اجازت نہیں دی گئی اور سپریم کورٹ نے بھی اسی خدشے کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر یہ کہا تھا اپنے فیصلے میں پہلا آپشن دیا کہ گورنر پنجاب جو اس وقت محمد بلیغ و رحمان ہیں وہ عہدے کا حلف لیں گے پرویز الہی سے لیکن اگر وہ انکار کر دیں یا وہ اس چیز کو ممکن نہ بنا سکیں تو پھر صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی لیں گے یہ انیوزول سرکمسٹانسز ہیں یہ ایکسکلوزف فوٹیج اس وقت آپ اے آر وائی نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں رات کے دو بجے اس تقریب کا احتمام کیا گیا ہے اوانِ صدر میں صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی پنجاب کے وزیر اعلی چودری پرویز الہی سے ان سے عہدے کا حلف لے رہے ہیں آج کے بعد پنجاب کے وزیر اعلی چودری پرویز الہی ہیں جنہیں سپریم کورڈ آف پاکستان کے تین رکنی بینچ نے پنجاب کا وزیر اعلی مقرر کیا ہے کیونکہ ڈیپٹی سپیکر نے جو غیر قانونی غیر آئینی رولنگ دی تھی اور زیادہ ووٹ ہونے کے باوجود پرویز الہی کو باہر کیا تھا آج یہ سارا ایکشن ریورس ہوا اور پرویز الہی عدالت سے سرخورو ہو کر آج ایوانِ صدر میں موجود ہیں جہاں صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی ان سے عہدے کا حلف لے چکے ہیں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و ریائت اور بلا رنوت و اقیان قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا پاکستان کے آئین کو کہ میں پاکستان اور جموریہ اسلامی کے آئین کو پرسرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور محفظ کروں گا کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و ریائت اور بلا رنوت و اقیان اور بلا رنوت و اقیان قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو اور یہ کہ میں کسی شخص اور اب سے صوبہ پنجاب کی صوبائی حکومت کے سربرا چوہدری پرویز الہی ہوں گے ایوان صدر کے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جب اپنے عہدے کا حلف لیا ہے چوہدری پرویز الہی نے اور سرکاری ٹی وی نے براہ راست نشر نہیں کی ہے یہ تقریب عوام کے ٹیکسس سے چلنے والے سرکاری ٹی وی نے صحافتی بددیانتی کا ثبوت دیا ہے پی ٹی وی نے نومنتخب وزیر علیہ پنجاب کی حلف برداری کی تقریب براہ راست نشر نہیں کی ہے پی ٹی وی نے حلف برداری کی تقریب سکرین کے صرف ایک حصے پر بہت ہی چھوٹی سی کر کے چلائی ہے اور خاور گمن ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد خاور گمن صاحب ذمہ داری تھی سرکاری ٹی وی ہے اور انہوں نے یہ چلانا تھا تاکہ پورا پاکستان جس کو اس لمحے کا انتظار تھا سب یہ حلف برداری کی تقریب اپنے آنکھوں سے دیکھتے دیکھیں جی یہ ایکسپیکٹڈ تھا اگر یہ تھوڑی سی گریس دکھاتے اگر تھوڑی سی ان میں عقل سمجھ ہوتی تو لاہور کے اندر یہ اوٹ ٹیکنگ سیرمنی ہو جاتی سپریم کورڈہ پاکستان کا ایک آرڈٹ تھا بعض ایک آرڈٹ تھا آئین اور قانون کے مطابق آرڈٹ دیا گیا چونکہ انہوں نے سپریم کورڈ کی پروسیڈنگ سے بائی کارٹ کیا لاہور کے اندر انہوں نے اپنے گورنر کو یہ کہا دیا کہ آپ نے اوٹھیک نہیں کروانی پھر جو ہے جو ابھی وزیراعلا منتقب ہو چکے ہوئے ہیں ان کو ٹریول کرنا پڑا لاہور سے اسلامباد اسلامباد میں آگئے اسلامباد کے اندر یہ ساری سیرمنی ہو گئی لیکن یہ چیز بڑی ہی دلچسپ ہے کہ پاکستان ٹیلویئن جو ہے اس کو ہم تمام پاکستانی اپنے جو بجلی کے بل کے ساتھ ہی پیسے جمع کرواتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارے کا سارا ٹیلویئن چلتا ہے اتنا بڑا جو وائٹ الیفنٹ ہے تو ایک پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اس کے چیف منسٹر اور پریزیڈن آف پاکستان جو کہ فیڈریشن کے ہیڈ ہیں وہ اوٹ ٹیکنگ لے رہے ہیں اور ہم دیکھا ہم نے دیکھا کہ بلکل ایسے انہوں نے ایک چھوٹی سی کلپنگ چلائی اور اس کے بعد غائب کر دیا یہ بلکل میرے خیال میں ایک سیریس قسم کا جو ہے آج ہم نے دیکھا ہے کہ موجودہ چونکہ فیڈل کے اندر حکومت پاکستان مسلم نے ایک نوم کی ہے انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم نے جو یہ لڑائی شروع کیا اس کو جائی رکھیں گے وہ ہر سطح کے اوپر لڑیں گے ضرور یہ لڑائی لڑیں آپ کی سیاسی لڑائی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کافلی کے ساتھ لڑائی کو لڑیں لیکن یہ بنیادی جو چند سون ہے اس کے اوپر میرے خیال میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے جو پی ٹی وی ہے یہ نیشنل ٹی وی ہے یہ کسی بھی پرائیوٹ اونر کی جو ملکیت میں نہیں ہے نہیں چلتا یہ پاکستان کے ٹیکس پیرز کی منی کے اوپر یہ پاکستان پی ٹی وی چلتا ہے اور آج پنجاب بارہ تیرہ کروڑ عوام کا جسوبہ ہے ان کا نیرا چیف منسٹر چنا گیا ہے تو یہ ان کا حق بنتا تھا کہ ان کو یہ لائیو ٹرانسمیشن دکھائی جاتی لیکن آپ نے بلکل صحیح کا بددیانتی صحابتی بددیانتی کہیں انتظامی بددیانتی کہیں آنے والے دلوں کے اندر میرے خیال میں اس سیشو کے اوپر ضرور انویسٹی انویسٹیگیشن ہوگی انپاری ہوگی ظاہر فیٹل کے اندر بھی حکومت کے اوپر دباؤ ہے حکومت تو تبدیل ہونی ہے اس مہینے نہیں تو اگلی مہینے ہو جائے گی کیونکہ چاروں اطراف میں اسلامباد کے پی ٹی آئی کے غمت قائم ہو چکی ہوئی ہے اکی پی ہو پنجاب ہو اے جے کے ہو جی پی ہو تو اب محترم شہباز شریف صاحب کیونکہ اب وہ وزیر آزم ہیں آج اسلامباد کی باقی رہ گئے ہیں سی ٹی اے ہے ان کے اس وقت زیر انتظام لہذا یہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہی ان کو کرنا چاہیے تھا چلیں انہوں نے اپنا یہ دکھا دیا کہ وہ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں البتہ جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا آج پاکستان کی صاحب سے بڑی عدالت نے ایک بڑا فیصلہ کیا آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا اگر آپ آج جو گیارہ پیٹ کی ججمنٹ ہے وہ پڑھ لیں تو وہ تمام خطشات وہ تمام لیگل آرگومنٹ جو مختلف ادراف سے کچھ جو ہے خواہشیوں کی بنیاد کے اوپر تب سے تجزیہ کیے جا رہے تھے کہ جی یہ جو تین میمر بینچ ہے یہ کر ہی نہیں سکتا یہ فیصلہ تو فیصلہ ہو گیا ہے بجائے اس کے اس کے باوجود کے پی ڈی ایم نے اس کا بائی گٹ کیا تو اب کل سے پنجاب کے اندر نئی حکومت اپنی پلوجر پہ بھی آ گیا اچھا خاور اگر ہم اس سارے معاملے کو دیکھیں جو مجموعی طور پر اپریل کے بعد سے صورتحالہ اور خاص طور پر پنجاب کے اگر ہم ان پرٹیکلر بات کریں ایک ڈیڑھ مہینے میں چار بارتبہ تقریبہ حلو برداری ہو گئی اور یہ ریاستی ٹی وی کا دیفنیٹلی یہ اس کو اس کے اوپر یہ بائنڈنگ ہے کہ وہ فرم دی ویری بیگننگ تل دی ویری لاس مومنٹ اس کو دکھاتا بھی ہے ایک تو یہ سیاسی جو رفقہ ہیں جو سیاسی زعماں ہیں وہ اپنے معاملات خود سیدھے نہیں کرتے پھر دوسرا ان کو دوسرے تیسرے فریق کی طرف سے معاملات سیدھے کر کے دیے جاتے ہیں راستے دکھائے جاتے ہیں اور واضح احکامات بھی دے دیے جاتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہوگا عدالتوں کی طرف سے جیسے آج ہوا پھر بھی سیاسی ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے اب یہ چھوٹی سی ایک کوشش ہے لائیو لنک نہ کٹ کر کے اس سے کیا حاصل ہو جائے گا لیکن اس سے سیاسی ٹیمپریچر بڑھانے کی اقینی طور پر کوشش ہوگی یہ کہاں لے کر جائے گا یہ مائنسیٹ یہ اس کے نتائج کیا ہوں گے کیا حاصل کرنا چاہیں گے لیکن دی اگر پی ڈی ایم حکومت کا نکتہ نظر دیکھیں خاص طور پر نونلی کا نکتہ نظر دیکھیں تو وہ تو بڑا بازے ہے آج شام کو جانتے ہیں ٹھیک اچھاں کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ تقریب ہوئی یہ کیا بددیانتی ہے یہ تو عوام کے ٹیکس سے چلنے والا چینل ہے سرکاری ریاستی چینل ہے جی بالکل اس پہ پورے پاکستان کا حق ہے اور اس کی جو فائننسنگ ہے وہ بجلی کے بلوں سے ہوتی ہے جس میں سارے لوگ جو ہیں اس کے پیسے دیتے ہیں یہ کسی کے گھر کی گھر کا چینل نہیں ہے کہ اس کو آپ چلائیں اس طرح اب آپ دیکھیں کہ صدر پاکستان صدر مملکت پورے پاکستان کے ساتھ ہیں پریزیڈنسی کے اندر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا الیکشن ہو رہا ہے اور وہ مجورٹی سے یہ الیکشن جیتے ہیں اس طرح اپنے سواپتی دیستیار استعمال کرنا اور پی ٹی وی کی منیجمنٹ کو پریشرائز کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ایک نیچ حرکت ہے اور یہ ان کی گراوٹ کی اکاسی کرتی ہے لیکن بارال یہ چند دن کی بات ہے اب انشاءاللہ یہ محلات ہم کی کرنے کے اچھا حماد عزیز صاحب جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشرائز کیا گیا اور یہ پریشر گیم ہے تو ایسی صورتحال میں جب ایک جانب سے پریشر آ رہا ہے تو اواند کے ٹیکسس سے چلنے والے سرکاری ٹی وی کے اوپر کیا صحافتی ذمہ داری بنتی ہے دیکھیں ان کو تو یہ پریشر ریزیسٹ کرنا چاہیے ظاہر ہے کہ وہ نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے تو کچھ لوگ کبرا جاتے ہیں لیکن جن لوگوں میں کردار ہوتا ہے وہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں آگے کیونکہ لیکن ان لوگوں میں بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے لوگ ہر ادارے میں اپنے لگائے ہوئے ہیں جن کی صرف میرٹ یہ ہے کہ وہ ان کی وفاداری خاندان کے ساتھ ہے اس وجہ سے شاید وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ یہ اس عوام کے پیسے سے چلنے والا پی وی چینل جس کو عوام سبسٹائز کرتا ہے اور وہ خسارے میں ہوتا ہے صرف پی ٹی آئی کے دور میں وہ خواد چوتری صاحب اسے منافع ملائے تھے ورنہ تو وہ خسارے میں ہوتا ہے تو اس کو اس طرح سینسر کرنا اور بند کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک گراوٹ ذہن کی جو ہے وہ شو کو کر دی ہے اچھا حماد صاحب پھر اس معاملے کو سینٹ کی جو کمیٹی ہے وہاں ٹیک اپ کرنے کوشش کریں گے بالکل کریں گے بالکل ہم یہ تو آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو ان کی وفاقی حکومت بھی چند دن کی مہمان ہے انشاءاللہ کتنے دن کی چند دن کی مہمان ہے اور یہ وزیر حضر جو عمران خان صاحب ہے جیرمن پاکستان تیجھ کے انصاف اب ان کی جو وفاقی حکومت ہے یہ عمران خان صاحب جتنی دیر ان کی منشاہ ہوگی یہ اتنی دیر ہی چلے گی اس سے زیادہ نہیں یہ چل سکے گی ٹھیک ہے حماد صاحب جیسے کہ سپریم پورٹ کا یہ اہم بڑا فیصلہ آیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ عوام جو ہے سڑکوں پر نکل آئی ہے تو عوام تو اپنی خوشی کا اور اس سیلیبریشن کا اظہار سڑکوں پر آ کر والہانہ طور پر کر رہی ہے تو پھر یہ جو کیا ہے اس وقت اس سرکاری ٹی وی نہیں ہے آپ کی نظرے کتنی کوئی ذہنی پستی کی مثال ہے دیکھیں ویسے ان چیزوں سے فرق کوئی نہیں پڑتا آج کل ہر جیب میں ایک کیمرہ ہے اور سوشل میڈیا سے وہ کنیکٹڈ ہیں لوگ آپ سمجھ لیں کہ ہر جیب بھی ایک چینل لئی پھیر رہی ہے تو اور آپ کے چینل نے تو پھر دکھایا بھی ایکسکلوسیف فٹیجز دکھائی بھی اس کی تو میں دیکھیں لیبیٹی سے میں آیا ہوں اور اس وقت جو عوام کا سمندر باہر ہے لیبیٹی میں کیا آپ ہر شکل کھوٹ میں آپ دیکھیں یہ زندہ قوم کی نشانی نہیں ہے کوئی اس وقت اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ زندہ قوم کیا ہوتی ہے تو وہ کرتے باہر اپنے نکلے اور دیکھیں کہ سڑکوں پر کیا لوگ جشن منا رہے ہیں اس کو پبلک مینڈیٹ کہتے ہیں اس کو عوام کی حمایت اور یہ بغیر کسی کال کے ہو آج بغیر کسی کال کے ہماری کال تو کال کی تھی اچھا کل کی کل پلان ہے عمران خان صاحب خطاب کریں گے ابھی اس کے اوپر انفرمیشن نہیں ممکن ہے چانس ہے کہ وہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ خطاب کریں گے ابھی دکھتا تو یہی پلان ہے تو اور کل کی شام کی افرام خان صاحب نے کال دی ہوئی ہے لیکن آج بھی عوام کا ایک سمندر جو ہے وہ خود با خود سپونٹینیسلی باہر نکلا ہے اور یہ شو کرتا ہے کہ عوام کی حمایت کدھر ہے اور عوام کس سے پیار کرتی اور کس سے نفرت کرتی ٹھیک ہے اچھا ایک اجلاس بھی ہوا جس میں جو سینئر قائدین ہیں تحریک انصاف کے وہ شریک بھی ہوئے ایک تو پنجاب کی ممکنہ قابینہ سے مطالق مشاورت ہوئی ساتھی کہ آئندہ وفاق سے مطالق کیا فیصلے کرنے ہیں کیا جو اپریل کا اپیسوڈ ہے اس سے دورانے کی پریشر ٹیک ٹیکس کو یوز کرنا ہے یا آپ کوئی ون ون سیچویشن کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ تاکہ سسلم کا بھی نقصان نہ ہو اور یہ سسلم پریویل کرے جمہوریت چلتی رہے ہماری تو اولین ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ سسلم کو نقصان نہ پہنچے اور تانون آئین اور جمہوری روایات کے مطابق ہی معاملات کو آگے چلایا جائے ہماری عام انتخابات کی جو کال ہے وہ کل بھی تھی اور آج بھی ہماری ڈمانڈ موجود ہے یہ نہ غیر آئینی جمانڈ ہے ہماری نہ یہ غیر جمہوری ہے بلکہ جمہوری روایات کے این مطابق ہیں جب کبھی جمہوریت کے اندر کوئی ٹرائسس آتا ہے یا جب اختلاف رائے بڑھ جاتا ہے یا پورڈرائیزیشن ہو جاتی ہے تو وہاں پہ سادہ انتخابات عام انتخابات کے ذریعے ان معاملات کا حل کیا جاتا ہے تاکہ قوم جو ہے اقوام جو ہے وہ آگے تلکتے ہیں یہاں پہ پرابلم یہ ہو ہے کہ جو لوگ ابھی برسل انتدار ہیں جو مسلط انتدار پر ان کے دماغ میں یہ بات میٹ گئی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ اگر عام انتخابات کرائے تو عمرانستان واپس آ جائے گا پھاری اس طریقے سے اور ہماری چھٹی ہو جائے گی تو وہ کسی بھی طرف کسی بھی طرح سے عام انتخابات سے گبرائے بیٹھ اور ہر غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقہ استعمال کر رہے ہیں اور بلکل حکومتی اتحاد کو آج یہ بڑا واضح اور کلیر آئینی جواب بھی ملا ہے تو اس پہ بھی کچھ کومنٹ کیجئے کہ پنجاب کی صوبائی حکومت کے نئے سربراہ ہیں چودری پرویز علاہی اس سے پہلے بھی وزیر آلہ رہ چکے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کتنا کامیابی کے ساتھ یہ آنے والا سفر وہ تیہ کریں گے کون کون سے منصوبے ہوں گے کچھ شیئر کریں کہ کیا خوشی کے جذبات ہیں اس وقت قافلی کے کارکنان کے بھی اور پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں کے بھی لیکن پرویز علاہ صاحب دیرک سیاستان ہے اور وہ اس ساری جو جدوجہد رہی ہے پچھلے دو تین ماہ کے اندر جس کے اندر غیر جمہوری طریقے سے ہمیں ہٹایا گیا اور پس بڑے ہی بربریت کے ساتھ ہم پہ ہم پہ پوری قوم کے اوپر جو ہے غزرن کیا گیا اس کا جودری صاحب بھی نشانہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اسیمبلی میں ان کو زخمی بھی کیا گیا پھر مونس علائی کے اوپر کیسز بھی بنائے گئے اور اسی طرح باقی ساری پاکستان طریقہ انصاف کیادت کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تیزی سے معاملات کو یہ سنبھال لیں گے اور جو پہلے صاحب یہاں پہ برسر اقتدار سے ان کے تین مہینے وہ غیر کاظمنی طور پہ برسر اقتدار تو رہے لیکن کوئی ایک ایسا انہوں نے اقدام نہیں اٹھایا کہ جو قابل ستائش ہو یا جس کو کہا جا سکے کہ بھی یہ انہوں نے عوام کی صلاح کے لیے کیا وہ بس فوٹو شوٹ میں ان کا زیادہ وقت گزر گیا مسکراتے ہوئے گانے گاتے ہوئے اس کے با آگے تو ہمیں کچھ نظر نہیں آیا اچھا حمد صاحب پروے زلائی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مجھے عمران خان صاحب نے کہہ دیا تو پھر میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا سمیلی توڑ دوں گا تو آج شیخ رشید صاحب بھی ہماری ٹرانسمیشنز کا ایسا تھا وہ کہتے ہیں میرا مشورہ ہے کہ اس کو چلنے دیا جائے پی ٹی آئی کا اپنا جو تینک ٹینک ہے وہ کیا کیلکلیٹ کر کے بیٹھا ہے کیونکہ آپ نے جس طرح کہا بھی خواب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے چاروں طرف آپ ہیں وفاق کے تو اس کو چلنے دینا ہے یا اس کو ختم کر کے پریشر ڈالنا ہے اور دوسرا وہ جو دبائی سے متعلقہ خبریں ہیں وہ فیاض الحسن چون بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں کسی کو منائے جا رہے ہیں انتخابات کے لیے اور شیخ صاحب نے بھی کہا تو مانا وہ جو گیا تھا زرداری صاحب جو ہیں وہ یہاں جب تھے لاہور میں تو شہدری شجاد حسین کے گھوٹے پکڑ رہے تھے اب دبائی پہ پتہ نہیں وہ کس کی منت تبلے کر رہے ہیں یہ تو اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ نام مجھے علم ہے کہ وہاں پہ کون موجود ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم اولین ہماری کوشش تو یہی ہے کہ آم انتخابات جلدی سے جلدی ہو وہی ہر مسئلے کا حال ہے اور اگر ایک اچھے طریقے کے ساتھ ہم آم انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہتر کوئی اور چیز ہوگی میرا خیال ہے کہ مسائل کا حل تو اس وقت یہی ہے کہ ایک نہیں حکومت آئے پانچ سال کے مینڈیٹ کے ساتھ کلیئر مینڈیٹ ہو اس کو اور اس وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مسائل کچھلے تین ماہ میں کھڑے ہو گئے ہیں ان سے نبٹنے میں خاصی آسانی ہو جائے گی اگر ایک نئی پانچ سال کے مینڈیٹ کے ساتھ اور ایک کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ نئی حکومت وفاق کے اندر اور شکو کے اندر موجود ہو ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما موجود ہیں ناظرین کو دکھائیں گے کہ شیخ رشید احمد نے گفتگو کی ہے کیا کہا ہے آپ وہ دیکھیں قوم اس فیصلے پر خراج تحسین پیش کرتی ہے اور اب یہ جو کرائم منیسٹر ہے جو شو پالشیہ ہے اس کو نکالنا ہے اور اس کے خلاف ادم اعتماد لانا ہے اور مرکز کو بھی اس سے پاک کرنا ہے جس طرح پنجاب میں ہم نے عمران خان نے میند کر کے فتح حاصل کی ہے اسی طرح مرکز میں بھی ادم اعتماد لائیں گے خرشید احمد کہتے ہیں کہ مرکز میں بھی ادم اعتماد لائیں گے خاور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سن لی شیخ صاحب کی گفتگو کے مطابق آئندہ آنے والے دنوں کا سیاسی نقشہ کیا ہے دیکھیں جی یہ تو پہلے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پنجاب کے اندر جب بھی حکومت چینج ہوگی جو کہ ہو گئی ہے اور اس وقت باکستان طریقہ انصاف کافلی کے حکومت قائم ہو گئی ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا پی ڈی ایم کے لیے اور خاص طور پر نون لی کے لیے وہ سنٹر کے اندر حکومت قائم رکھیں پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایک بات بن رہی کی ان کے پاس اکثریت ہے ان کے جو اتحادی ہیں وہ پریشان ہیں پریشان اس لیے ہیں کہ جس وعدے کی بنیاد پہ ان کو اس حکومت کا حصہ بنایا گیا تھا کہ ہم بہت اچھے مینجر ہیں ہمیں ایکانومی بہت اچھی آتی ہے ہمیں ہمارا گوونس کے اندر بڑا زبردست ایکسپریئنس ہے اور ہم جو ہی حکومت میں آئیں کہ ملک کے اندر جو ہے جو عمران خان کی ناہلی اور نکمہ پانیس کو ختم کر دیں گے لیکن پچھے تین مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک جس گھراوٹ کا شکار ہے کوئی ایسا شبہ نہیں ہے جس کے اندر ہم پستی کا شکار نہیں ہو رہے ہیں وہ انرجی سیکٹر ہو آپ کی جناب اعلی لوڈ شہنگ کا معاملہ ہو مہنگائی ہو اوبرال ڈالر کی آپ کی میں دیکھ رہے ہیں ورسز روپی جو معاملات چل رہے ہیں تمام جو ہمارے انرجیو سیکٹر ہے وہ وہاں پہ اس وقت پریشانی کا شکار ہے لہٰذا اب جو اتحادی ہیں وہ جس بات پہ وہ لائے گئے تھے وہ تو پریشانہ ہے خواہر خواہر کومن صاحب آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کریں کہ مسئلت کے ساتھ بابر آوان اس وقت گفتگو کر رہے ہیں سنواتے ہیں آپ کو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں بابر آوان اس وقت موجود ہیں میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے اور آج سپریم کورٹ کی جانب سے تین رکنی بینچ کا ایک نہایت اہم فیصلہ آیا اور چیف جسس عمرہ بندیال نے ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کی رولنگ کو کل ادم قرار دے دیا ہے اور بابر آوان اس وقت گفتگو کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ مناظر جو کہ